میں سب ہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کو جیل میں ڈالیں گے ستندر کو ڈال دیا امانت اللہ کو ڈال دیا منیش سسودیہ کو ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے اس کے بعد کیلوش گھلوت کا نمبر ہے اس کے ہاں بھی ریڈ ہونے والی ہے کئی امیلیز جیل جائیں گے ایک چیز بس دیان رکھنا ہو تین سے چار مہینے جیل جانے کے لیے تیاری کرلو پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے اپنے گھر میں بول دو کل پنجاب سے میرے پاس دو تین امیلے آئے تھے میں نے ان کو یہی بولا میں نے کہا اگر تین سے چار مہینے جیل جانے کو تیار ہو اور جیل اتنی بری بھی نہیں ہے میں بھی گیا ہوں پندرہ دن میں جیل میں رہا تھا تین سے چار مہینے جیل جانے کی تیاری کرلو اگر سب کے اندر یہ ہمت آ جائے اس کے بعد یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہوں نے ابھی تک پورے دیش میں دو سو پچاسی امیلے خریدے ہیں دو سو پچاسی امیلے کوئی کہتا ہے پچاس کروڑ دیئے کوئی کہتا ہے چالیس کروڑ کوئی پچیس کروڑ کم سے کم سات سے آٹھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے امیلے خریدنے میں گھرچ کر دیئے سات سے آٹھ ہجار کروڑ کہاں سے آیا اتنا پیسہ کہتے ہیں بھرشتا چار ہم کر رہے ہیں ارے بھرشتا چار تو تم کر رہے ہو تم لوٹ رہے ہو جنتا کو ساری دیش کو لوٹ لیا لوٹ لوٹ کے امیلے خریدتے ہو کھلے آم خرید رہے ہو اور پھر بھی تمہاری ہمت ہو جاتی ہے لال کلے پہ کھڑے ہو کے کہنے کی کہ میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں پورے دیش میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو کروڑوں روپے میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو اور تمہاری ہمت ہو گئی کہنے میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ 75 سال میں سب سے زیادہ برشتہ چار ان کی سرکار نے کیا ہے میں سب ہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کو جیل میں ڈالیں گے ستندر کو ڈال دیا امانت اللہ کو ڈال دیا منیش سسودیہ کو ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے اس کے بعد کہلوش گھلوت کا نمبر ہے اس کے ہاں بھی ریڈ ہونے والی ہے کئی ایم ایل ایس جیل جائیں گے ایک چیز بس دیان رکھنا ہو تین سے چار مہینے جیل جانے کے لئے تیاری کرلو پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے اپنے گھر میں بول دو کل پنجاب سے میرے پاس دو تین ام میں لے آئے تھے میں نے ان کو یہی بولا میں نے کہا اگر تین سے چار مہینے جیل جانے کو تیار ہو اور جیل اتنی بری بھی نہیں ہے میں بھی گیا ہوں پندرہ دن میں جیل میں رہا تھا تین سے چار مہینے جیل جانے کی تیاری کرلو اگر سب کے اندر یہ حمت آ جائے اس کے بعد یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہوں نے ابھی تک پورے دیش میں دو سو پچاسی ام میں لے خریدے ہیں دو سو پچاسی ام میں لے کوئی کہتا ہے پچاس کروڑ دیئے کوئی کہتا ہے چالیس کروڑ کوئی پچیس کروڑ کم سے کم سات سے آٹھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے ام میں لے خریدنے میں خرچ کر دیئے سات سے آٹھ ہجار کروڑ کہاں سے آیا اتنا پیسہ کہتے ہیں برشتا چار ہم کر رہے ہیں آرے برشتا چار تو تم کر رہے ہو تم لوٹ رہے ہو جنتا کو ساری دیش کو لوٹ لیا لوٹ لوٹ کے ام میں لے خریدتے ہو کھلے آم خرید رہے ہو اور پھر بھی تمہاری حمت ہو جاتی ہے لال کلے پہ کھڑے ہو کے کہنے کی کہ میں برشتا چار سے لڑ رہا ہوں پورے دیش میں ام میں لے خریدتے پھر رہے ہو کروڑا روپے میں ام میں لے خریدتے پھر رہے ہو اور تمہاری حمت ہو گئی کہنے میں برشتا چار سے لڑ رہا ہوں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پچھتر سال میں سب سے زیادہ برشتا چار ان کی سرکار نے کیا ہے